جب دجال قتل کر دیا جائے گا تو اب جو لوگ تھے جنہوں نے دجال کو مان لیا تھا اس کی پیروی شروع کر دی تھی اس کی پوجہ شروع کر دی تھی اب ہمیں پتا ہے حدیث کے مطابق اس کے بعد توبہ کا دروازہ باندھ ہو جائے گا اب وہ لوگ ظاہر ہے جب دجال قتل ہو جائے گا تو وہ سمجھ آ جائے گی نا کہ وہ خدا نہیں تھا تو اب وہ توبہ کرنے کی کوشش کریں گے اللہ سے لیکن اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرنے سے انکار فرمان دے گا ظاہر ہے کیونکہ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا تو اب عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارے بہت پیارے بھائی ہیں آج رعائے نہیں کل آئے تھے تو ہم آسد بیٹے ہوئے تھے گاب شک ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک سوال کیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کیا عیسائی ان کو مانیں گے یا نہیں تو بڑا انٹرسٹنگ سوال لگا مجھے تو آپ سب بھی سن لیں اس کا جواب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو اس وقت دنیا کی جو سچویشن ہوگی بڑی ڈیفرنٹ ہوگی وہ ایسی دنیا نہیں ہوگی جیسی دنیا میں ہم ہے اور آپ آج رہتے ہیں وہ کیسے وہ ایسے کہ اس سے پہلے ہو چکا ہوگا غزوہ ہند اور غزوہ ہند میں تقریباً مطلب کئی کروڑ لوگ مارے جائیں گے ٹھیک ہے لگ بگ کچھ جو پریڈکشنز ہیں ان کے مطابق اسی کروڑ لوگ مارے جائیں گے ایک بار اسی کروڑ لوگ جس جنگ میں مارے جائیں آپ اندازہ لگائیں کہ وہ جنگ کیا چھوڑے گی دنیا میں دوسری بات ملہمت العزمہ بھی ہو چکی ہوگی یا ملہمت القبرہ جس کو کہا جاتا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہر ہزار میں سے نو سو نینانمے لوگ مارے جائیں گے کتنے ہر ہزار میں سے نو سو نینانمے یعنی کہ اور یہ جنگ ہوگی دریائے فرات کے کنارے یعنی میڈل ایسٹ میں اچھا اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں بڑی بڑی جنگیں ہو چکی ہیں اور بہت لوگ مارے جا چکے ہیں ایک ڈیفرنٹ دنیا ہوگی اس کے بعد امام المہدی کی خلافت قائم ہوگی جب امام المہدی کی خلافت قائم ہوگی تو وہ سات یا نو سال رہے گی اب سات یا نو سال امام المہدی کے خلافت ہے تو اس کے بعد پھر دجال زائر ہوگا دجال کا خروج ہوگا اب دجال جب نکلے گا نا تو وہ بہت پاورفل ہوگا نعوذ باللہ اس کے پاس ایسی ٹرکس ہوں گی کہ لوگ یہ بلیف کر لیں گے کہ نعوذ باللہ یہ خدا ہے اللہ تعالی ہم سب کچھ سے محفوظ رکھے تو اب دنیا میں کس کی حکومت ہے امام المہدی کی اور آج کے دور سے بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی جا چکی آج میزلز موجود ہیں ٹینکس موجود ہیں ایٹم بام ہیڈروجن بام پتہ نہیں کیا کیا ٹیکنالوجی موجود ہے تو وہ جو ٹیکنالوجی ہے نا وہ بہت یعنی امام مہدی کو تو پتا ہوگا نا کہ دجال نے آنا تو وہ اس کی تیاری کریں گے جنگ اور یہ ساری چیزیں تیار کریں گے تو جب مسلمان جب وہ دجال نکلے گا تو مسلمان اس کے خلاف جنگ کریں گے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے لیکن دجال کی طاقت اتنی ہوگی پاور اتنی ہوگی کہ یہ مسلمانوں کی ساری ٹیکنالوجی جو آج کے دور سے بھی بہت ایڈوانس ہوگی وہ دجال کے سامنے ایسے لگے گی کہ جیسے پتاخے پھل جڑیاں آتش بازی ایسے ذرا ذرا سا وہ اتنا پاور فل ہوگا اب وہ ساری ٹیکنالوجی نا وہ استعمال کریں گے دجال کے خلاف لیکن اس کا کچھ نہیں بگڑے گا لیکن ظاہر ہے اس کے اندر کروڑوں لوگ مریں گے اس میں بھی تو اب دنیا آپ امیجن کریں کہ کس قدر تباہی کا شکار ہو چکی ہے اور دجال بھی جان بوجھ کے انسانوں کو زمینوں کو چیزوں کو بیلڈنگز کو نقصان پہنچائے گا تباہ کرے گا تو اس قدر اسلحہ جب دنیا میں استعمال ہوگا اور اس قدر پھر اوپر سے وہ دجال جو جس کے سامنے وہ اسلحہ کچھ بھی نہیں ہوگا وہ بھی یہ پاور استعمال کرے گا لوگوں کو مارے گا تو آپ امیجن کریں کہ دنیا میں بہت یعنی عبادی دنیا کی کم رہ جائے گا اچھا اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نزول ہوگا پھر دجال کو قتل کیا جائے گا جب دجال قتل کر دیا جائے گا تو اب جو لوگ تھے نا جنہوں نے دجال کو مان لیا تھا اس کی پیروی شروع کر دی تھی اس کی پوجہ شروع کر دی تھی اب ہمیں پتا ہے حدیث کے مطابق اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اب اب وہ لوگ ظاہر ہے جب دجال قتل ہو جائے گا تو وہ اویس لی پھر یعنی کہ وہ انہیں سمجھ آ جائے گی نا کہ وہ خدا نہیں تھا تو اب وہ توبہ کرنے کی کوشش کریں گے اللہ سے لیکن اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرنے سے انکار فرمان دے گا ظاہر ہے کیونکہ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا تو اب یہ جو ظالم لوگ ہوں گے اب یہ جو ظالم لوگ ہیں نا یعنی کہ ایسے سمجھیں کہ جب امام مہدی کا دور ہوگا وہ دور ایسا ہوگا کہ جس میں حدیث صریف میں آتا ہے کہ اسلام جو ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کے زمین کے ہر گھر میں داخل ہوگا تو اس وقت دنیا میں اسلام پھیل جائے گا کافی لوگ جو ہے نا وہ مسلمان ہو چکے زیادہ تر مسلمان ہو چکے ہوں گے عیسائی ہندو یہ وہ مطب وہ سین ہوگا کہ سب مسلمان ہوگے اور امام مہدی کی حکومت ہوگی تو اب آپ سمجھیں کہ پھر دجال آیا پھر اس کے وقت عیسیٰ علیہ السلام آئے اب جو دنیا میں لوگ ہیں دو ایک قسم کے لوگ ہیں ایک وہ ہیں کہ جنہوں نے دجال کو نہیں مانا تو وہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا امام مہدی کے ساتھ شامل ہو جائیں گے یا وہ ہیں کہ جنہوں نے دجال کو مانا ہے کوئی عیسائی ہے وہ وہ کونسپٹ نہیں ہے اب کونسپٹ یہ ہے کہ دجال کو ماننے والے یعنی کافر اور دجال کو نہ ماننے والے مسلمان اور جو دجال کو نہ ماننے والے ہوں گے وہ دو قسم کے ہوں گے ایک وہ ہوں گے جو امام مہدی کے ساتھ ہوں گے اللہ تعالی ان کو فتنے دجال سے محفوظ رکھے گا وہ دجال کا سامنا ہی نہیں کریں گے اللہ کی رحمت سے یعنی اللہ تعالی نے ان کو سپیشل پروٹیکشن پناہ دیئے ہوگی یا وہ ہوں گے جو دجال کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے شہید ہو جائیں گے یعنی امام مہدی کی فوج میں ہوں گے ٹھیک ہے تو زیادہ تر تو شہید ہو جائیں گے جو ہوں گے جو بچ جائیں گے وہ یا تو وہ ہوں گے جن کو پناہ ملے گی یا وہ ہوں گے جو دجال کے ساتھ شامل ہو جائیں گے کیونکہ دجال کے سامنے جو چلا گیا ہے نا وہ گیا وہ اس کے ساتھ شامل ہو جائے گا نعوذباللہ وہ اس کو خدا مان ہی لے گا تو اب آپ امیجن کر لیں کہ تھوڑے سے لوگ ہیں جو امام مہدی کے اور عزتیسہ علیہ السلام کے ساتھ ہیں باقی سارے کافر ہو چکے تھے چاہے ان کا کوئی بھی مذہب ہو اس ٹائم پر میٹر نہیں کرتا کیونکہ وہ تو دجال کو مان چکے ہیں وہ کافر ہو چکے ہیں نہ وہ عیسائی ہیں نہ وہ مجوسی ہیں نہ وہ یہودی ہیں کچھ بھی نہیں ہیں وہ دجال کے ماننے والے ہیں یعنی کافر ہیں اور باقی وہ ہیں جو تھوڑے سے مسلمان ہیں اور مسلمانوں میں سے بھی وہ ہیں جو زیادہ تر شہید ہو چکے ہیں باقی تھوڑے سے مٹھی بھر رہا جائیں گے چند سو چند ہزار شہید ہوں جو امام مہدی کے یعنی اللہ کی رحمت سے ان کو کسی جگہ پہ سیف اللہ رکھے گا اب جب حضرت عزتیسہ علیہ السلام اتریں گے اسمان سے تو آپ کو سمجھ آگئی بات کہ کون بچ گئے ہیں مسلمان تو شہید ہو گئے ہیں یا امام مہدی کے ساتھ کسی سیف پلیس پہ ہیں اب دنیا میں کون ہے وہ لوگ ہیں جو سارے کے سارے کافر ہیں جو دجال کو مان چکے تھے اب ان کو پتا چل جائے گا کہ دجال جو ہے وہ جھوٹا تھا یعنی کہ خدا نہیں تھا تو اب وہ امام مہدی کی طرف حضرت عزتیسہ علیہ السلام کی طرف آنے کی کوشش کریں گے توبہ کریں گے اللہ سے ان کو مان لیں گے کہ بھئی اعلیٰ ہم تجھے مانتے ہیں لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہوگی اب ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی تو ان کو سزا دینے کے لیے اللہ تعالی یجوج ماجوج کو کھول دے گا یجوج ماجوج جب کھول دیے جائیں گے تو وہ یہ جتنی دنیا کی عبادی بچ گئی ہوگی اس سوپ کو ختم کر دیں گے تحس نحس کر کے رکھ دیں گے نہ فصل چھوڑیں گے چانور تک نہ چھوڑیں شاید کوئی دنیا کی عبادی ختم سوپ کو ختم کر دے گا اللہ تعالی یا زیادہ تر کفر ہوں گے تو اب کون لوگ رہ گے صرف وہ رہ گے کہ جو امام مادی کے ساتھ تھے وہ جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل جائیں گے چاند سو ہزار جتنے چند درجہ اللہ تعالی بہتر جانتے تھوڑے سے لوگ ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے ساتھی ہوں گے امام مادی ہوں گے اور باقی دنیا کی عبادی ختم ہو چکی ہے اور ہاں دنیا میں کسی کسی جگہ روایات میں ملتا ہے کہ وہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بچ جائیں گے لیکن وہ بدترین لوگ ہوں گے دو طرح کے لوگ رہ جائیں گے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے جو بہترین لوگ ہوں گے اور وہ لوگ چند ہوں گے وہ بھی تھوڑے سے ہوں گے کہ جو بدترین ہوں گے بدترین حرکات کریں گے ٹھیک ہے روایات میں آتا ہے کہ گدوں کی طرح سرعام جائنا بدکاری کریں گے برنا ہوں گے اور مدہ وجیب وجیب غلیظ ترین حرکتیں کریں گے بدترین لوگ ہوں گے اور بہترین لوگ ہوں گے بہترین لوگ کون ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں اب وہ سوال یہ تھا کہ عیسائی حضرت عیسیٰ کو مانیں گے یعنی اب تو صرف رہتے ہی مسلمان ہیں یعنی کہ امام المادی کے جو ساتھی تھے جو مسلمان ہو چکے تھے صرف وہی جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو سکیں گے عیسائیوں کا تو کوئی چکر ہی نہیں ہوگا دنیا دو کیمپس میں ہوگی یا دجال کو ماننے والے یا نہ ماننے والے یا مسلمان یا کافر عیسائیوں وغیرہ کا یہودی کا کوئی چکر نہیں ہوگا تو اب جو مسلمان ہیں صرف جو مسلمان رہ گئے ہوں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شامل ہوں گے ہاں امام المادی کے دور میں اگر کوئی عیسائی مسلمان ہو کے واقعی سنسیرلی امام المادی کے ساتھ شامل ہو گئے تھے تو ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ اجال نکل چکا ہوگا اس وقت صرف مسلمان اور کافر ہوگا سمجھ آگئی بات انشاءاللہ آپ کو سمجھ آگئی ہے آپ نے دوسروں کو بھی سمجھ آگئی ہے اوکے جزاکل